اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے ریزولیشن آف فورسز یعنی کہ فورسز کو ریزولیشن آف فورسز ہوتا کیا ہے دی سپلیٹنگ اپ آف فورس انٹو اٹس کمپوننٹس اٹس کال ریزولیشن آف فورسز یعنی کہ فورسز کو اس کے امودی کمپوننٹس کے اندر تحلیل کرنا اس کو ہم ریزولیشن آف فورسز بولتے ہیں ٹھیک ہے تو ریزولیشن والی جو ٹرم ہے یہ بیسیکلی تو ویکٹر کے اندر یوز ہوتی ہے اب چونکہ فورس بھی ایک ویکٹر ہے اس لیے ہم فورس کو بھی ریزولف کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کے کمپوننٹس کے اندر تحلیل کر سکتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں آج کے لیکچر کے اندر ہم یہی سیکھیں گے ٹھیک ہے جی تو لیٹ کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایک فورس ہے فورس ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایف ہے ٹھیک ہے لیٹ کر لیتے ہیں کوئی بھی فورس اب اس کو اس کے کمپوننٹس کے اندر تحلیل کیسے کرنا ہے تو آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ اس فورس کو اگر آپ اس کے ریکٹینگولر کمپوننٹس کے اندر تحلیل کرنا چاہ رہے ہیں ریکٹینگولر کمپوننٹس کون سے ہوتے ہیں کہ کسی بھی فورس کے ایسے کمپوننٹس جو آپس میں پرپینڈکولر ہوں یعنی کہ آپ نے کمپوننٹس بینانے ہیں فورس کے ٹھیک ہے اور چیک کرنا ہے کہ ان کمپوننٹس کا آپس میں اینگل کتنا ہے اگر ان کمپوننٹس کا آپس میں اینگل نائنٹی ہوا تو ہم کہیں گے کہ یہ کمپوننٹس جو ہیں یہ ریکٹینگولر کمپوننٹس ہیں یعنی کہ امودی کمپوننٹس ہیں تو کسی بھی فورس کو اگر آپ اس کے ریکٹینگولر کمپوننٹس کے انترے تحلیل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے دو لائنز ڈرا کرنی ہے تین کرتے ہوتے ہیں بیسکلی عام طور پر ایک X ایکسز ایک Y ایکسز اور ایک Z ایکسز لیکن چونکہ نائنٹ کے اندر ٹو دیمنشن تک ہم ڈسکس کرتے ہوتے ہیں اس لیے اس فورس کو ہم ریزولف کریں گے اس کے دو کомپوننٹس کے اندر عام طور پر ہر ویکٹر کے جو ریکٹینگولر کомپوننٹس ہوتے ہیں وہ تین ہوتے ہیں ایک X ایکسز کے لانگ ایک Y ایکسز کے لانگ اور ایک Z ایکسز کے لانگ لیکن اگر ہم two dimension کی بات کریں جو کہ ہم نے ninth کے اندر پڑھنا ہے تو اس میں ہم اس کے دو components لیتے ہوتے ہیں ایک x-axis کے along اور دوسرا y-axis کے along تو components draw کیسے کرنے ہیں دو lines آپ نے draw کرنی ہیں یہ ذہن میں رکھنا ہے تو سب سے پہلے یہ والی جو side ہے یہ tail ہوتی ہے اور یہ والی side جو ہے وہ head ہوتی ہے تو آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ اس پورے vector کو دیکھنا ہے اس میں سے جو side چاہے وہ head ہو چاہے وہ tail ہو جو side زیادہ بلندی پہ ہو ادھر سے آپ نے ایک نیچے سیدھی line جو ہے وہ draw کرنی ہے یعنی کہ vertical line آپ نے draw کرنی ہے تو یہ والی side زیادہ بلندی پہ ہے یا یہ والی تو of course یہ والی side جو ہے یہ زیادہ بلندی پہ ہے تو زیادہ بلندی والی side سے آپ نے جو ہے وہ vertical line draw کرنی ہے چاہے جتنی لمبی اس کو draw کر لیں وہ آپ پہ depend کرتا ہے اور جو side نیچے ہوگی اس side سے آپ نے جو ہے وہ horizontal line draw کرنی ہے جیسے یہ والی سائیڈ چونکہ نیچے ہے اس لئے یہاں سے ہم جو ہے وہ ہوریزونٹل لائن ڈرا کر لیتے ہیں اب کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید ہیڈ سے آپ نے نیچے لائن ڈرا کرنی اور تیل سے آپ نے ہوریزونٹل تو ایسا نہیں ہے اگر کوئی ویکٹر آپ کے پاس کچھ اس طرح آ جاتا ہے مطلب اس کا ہیڈ نیچے ہے تو بھی آپ نے یہی کام کرنے کہ جو سائیڈ ہے جو زیادہ بلندی پہ ہے ادھر سے آپ نے نیچے لائن ڈرا کرنی مطلب اس میں بھی آپ جو ہے وہ نیچے لائن مطلب یہ میٹر نہیں کرے گا کہ یہاں پہ ہیڈ ہے یا تیل ہے جو سائیڈ زیادہ ہائٹ پہ ہے اس سے آپ نے بالکل نیچے لائن ڈرا کرنی اور جو نیچے والی سائیڈ ہے اس سے آپ نے ہوریزونٹل لائن جو ہے وہ ڈرا کرنی ہے کلیر ہے تو اب دیکھیں یہاں پہ کچھ نہ کچھ انگل بنے گا پروٹریکٹر کی مدد سے آپ نے چیک کر لینا ہے کہ کچھ نہ کچھ انگل یہاں پہ بنے گا میں فرض کر لیتا ہوں کہ یہاں پہ انگل بنتا ہے جی تھیٹا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ والی جو اضافی لائنز ہیں یہ ہم نے مٹا دینا ہے اور اس پوائنٹ کو رکھ لینا ہے جہاں پہ یہ دونوں لائنز آپس میں کانٹیکٹ میں آ رہی ہیں تو اب دیکھیں دو لائنز اس فورس کو ہم نے دو راستوں میں تقسیم کر دیا لیٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ کا گھر ہے اور یہ کالج ہے آپ نے گھر سے کالج جانا ہے تو دو راستے ہیں آپ کے سامنے ایک تو آپ سٹریٹ ایسے بھی جا سکتے ہیں اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ادھر آئیں گے پھر آپ جو ہے اس پوائنٹ سے ادھر جائیں گے تو یہ وہ دو راستے ہیں یوں کہہ لیں کہ جو کام یہ اکیلی لائنز کر رہی ہے وہ کام یہ دونوں لائنز مل کے کر رہی ہیں اس لیے ہم ان دونوں لائنز کو اس لائنز کے کمپوننٹ بولتے ہیں اب یہ دونوں کمپوننٹ جو ہیں ان کا آپس میں انگل کتنا ہے ان کا آپس میں انگل نائنٹی ڈگری ہے لہٰذا یہ دونوں کمپوننٹس ہیں یہ ریکٹینگولر کمپوننٹس کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ جو لائنز بنی ہیں یہ چونکہ اس کے کمپوننٹس ہیں اب یہ والی لائنز جو تھی یہ فورس تھی تو ظاہر ہے یہ والی جو دو لائنز ہوں گی یہ بھی کیا ہوں گی یہ بھی فورسز ہی ہوں گی اس کو بھی ایف کہہ دیتا ہوں اور اس کو بھی ایف کہہ دیتا ہوں اب آپ نے یہاں سے ادھر جانا ہے تو یہ سٹریٹ ایسا جائیں گے لیکن اگر یہ والا راستہ اختیار کرنے تو پہلے آپ یہاں سے ادھر آئیں گے مطلب تیر کا نشان آپ نے یہاں پہ لگا دینا ہے یعنی کہ یہ والی جو لائن ہے نا یہ والی اس کے آگے تیر کا اور پھر آپ نے ادھر سے ادھر جانا ہے تو تیر کا نشان ادھر لگا دینا سمجھاری بات کی اس طرح کی شکل بن جائے گا میں دوبارہ یہاں پہ بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو ہم نے ریزولف کیا ایک کمپونٹ یہ بن گیا اور ایک کمپونٹ اس کا یہ بن گیا یہ یہی والی شکل ہے ٹھیک ہے جی اس کو آپ نے جمیٹری کی مرض سے پروٹیکٹر اور پیمانے کی مرض سے یہ فگر آپ نے ڈرا کر لینی ہے اب دیکھیں یہ لائن بھی فورس ہے اور یہ لائن بھی فورس ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ والی جو لائن ہے نا یہ ایکس ایکسز کے لاؤنگ ہے اس لئے اس فورس کے ساتھ ہم جو ہے وہ ایکس لگا دیں گے مطلب یہ وہ فورس ہے یا فورس کا وہ کمپونٹ ہے جو ایکس ایکسز کے لاؤنگ ہے اور یہ وہ کمپونٹ ہوگا جو وای ایکسز کے لاؤنگ ہوگا اس لئے یہاں پہ ہم کیا لگا دیں گے اب ہم نے ویلیو فائنڈ کرنی ہے اے اے ایکس کی اور اے وائے کی سب سے پہلے اے وائے کی ویلیو جو ہے وہ ہم معلوم کرتے ہیں آپ اے اے ایکس کی ویلیو کی فائنڈ کر سکتے ہیں کوئی اشιο نہیں ہے اگر fx کی value پائنٹ کرنا چاہتا تو وہ بھی کر سکتے ہیں فار fx کہ اب ہم calculation کریں گے fx کی تو اگر آپ نے fx معلوم کرنا ہے تو اس triangle کے اوپر یہ triangle ہی بن رہی اس کے اوپر آپ نے cosine theta لگا دینا ہے cosine theta جس کو short form میں ہم cause بولتے ہیں تو یہاں پہ لکھے گا applying یہ اس کے نام آپ لکھ لیں o a b ان points کے نام ہم نے لکھ دیئے ہیں applying cosine theta on triangle o a b تو cosine لگانا ہے آپ نے cosine ہو یا sine ہو یا tangent ہو وہ ہمیشہ angle پہ لگتا ہے تو angle کتنا ہے theta اس لئے ہم یہاں پہ cosine جو ہے یہ theta پہ لگائیں گے تو کیا بن جائے گا cause theta اور جو cause theta ہے یہ trigonometric ratio ہے جو کے برابر ہوتی ہے قائدہ بٹا وطر کے یعنی کہ base over hypotenuse تو base کون سی لائن ہے theta کے لحاظ سے یہ والی لائن ہے o a اور hypotenuse کیا ہے o b مطلب یوں کہہ لیں کہ یہ cause کا فارمولہ ہے cosine کا یہ فارمولہ ہوتا ہے کہ cause theta یا cause something جو بھی angle ہو وہ اپنے لگانا ہے اور یہ برابر ہوتا ہے قائدہ بٹا وطر یعنی کہ base over hypotenuse کے اقل ہوتا ہے cause theta ٹھیک ہے جی تو o a ہمارے پاس base ہے جی o b ہمارے پاس hypotenuse ہے تو base کتنی ہمارے پاس fx ہے تو ہمارے پاس آجائے گا cause theta is equal to o a کی جگہ پہ fx آجائے گا اور o b کی جگہ پہ ہمارے پاس جو ہے وہ f آجائے گا ٹھیک ہے اب یہ f ادھر divide ہو رہے در یا کہ multiple ہو جائے گا تو بن جائے گا f cause theta is equal to fx اس کو اگر آپ ترتیب لگا کے لکھنا چاہے تو لکھ سکتے ہیں fx is equal to f cause theta تو یہ ہمارے پاس fx کی value آگی اگر آپ کو f دیا ہوا ہے اور یہ angle دیا ہوا ہے تو آپ fx معلوم کر سکتے ہیں f cause theta لگا کے یہ f کی جگہ پہ یہ f جو آپ کو دیا ہوگا اس کی value آجائے گی اور cause theta یہاں پہ جو angle دیا ہوگا وہ angle آپ یہاں پہ لگیں گے calculation کریں گے تو ہمارے پاس fx آگے گا ہم نے find کرنا ہے f y تو f y معلوم کرنا ہے تو یہاں پہ کیا لگا دیں گے far f y اور بقیہ statement وہی ہوگی applying یہاں پہ اب آپ نے sine theta لگانا ہے پہلے آپ نے cosine theta لگایا تھا یعنی کہ cause ٹھیک ہے اب آپ نے sine theta لگانا ہے ٹھیک ہے applying sine یعنی کہ اس triangle کے اوپر آپ نے sine لگا دیں sine on triangle o a b تو اب sine کو short form میں ویسے اس کا پورا نام s i n نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے sine لیکن short form میں اس کو s i n لکھتے ہوتے ہیں اور یہ کس کے اوپر لگتا ہے angle کے اوپر angle کتنا ہے theta اور یہ برابر ہوتا ہے amood بٹا وطر یعنی کہ perpendicular over hypotenious تو perpendicular اس theta کے لحاظ سے یہ والی لائن ہے ٹھیک ہے a b اور hypotenious کون سی لائن ہے o b تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا sine theta is equal to اب a b کتنا ہے یہ ہمارے پاس f y ہے اور جو ہمارے پاس o b ہے وہ f ہے تو اب یہ والا f ہو دریا کہ multiple ہو جائے گا تو کیا بن جائے گا f sine theta is equal to f y اس کو بھی آپ ترتیب لگا کے یہاں پر لکھ سکتے ہیں f y is equal to f sine theta تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا جو ہمارے پاس force اس کا x component بھی آ گیا کس کے equal ہے f cos theta کے اور ہمارے پاس y component بھی آ گیا جو کہ f sine theta کے equal ہے تو یہی resolution of forces ہے تو ای ہوب کہ آپ لوگوں کو اس لیکچر کی سمجھ آئیے ہوگی اگر کوئی question ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں آج کے لیکچر کو یہی پر ختم کرتے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی